نمازکار دوستو ساغت ہے آپ کے پنی چینل ڈیفنس ڈالش میں دوستو آج کس ویڈو میں آپ لوگ کو بھارت کے بھوست کے میسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی کی فیوچر میں جن میسائل ڈیفنس سسٹم کا استعمال ہمارا پیارا بھارت دیس کرنے والا ہے ان کے بارے میں آج آپ لوگ کو بطانے والے ہیں یقین مانیے دوستو اس میں سے جو لاشت والا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک ایسا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے کہ پوری دنیا میں ابھی کسی بھی دیس کے پاس اس طریقے سے کوئی بھی مسائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے اور پوری دنیا میں بھارت اکلوتا ایسا دیس ہے جس کے پاس اتنا خطرناک مسائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے تو آج کی ویڈو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگ سے چھوڑی سی پیاری سی ریکوشٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رکھ ٹلیل کا سبسکرائب کوڈن ہے جائے فڑا وڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کلینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دیکھیں دوستو ایک دیس کے لیے مسائل ڈیفنس سسٹم بھی اتنا ہی جیادہ جروری ہوتا ہے جتنا ایک دیس کے پاس مسائل ہونا جروری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کبھی دوستو آپ کے اوپر مسائل سے حملہ کرتا ہے یا پھر اپنے فائٹر جٹ سے حملہ کرتا ہے اس اسٹیتی میں ایک مسائل ڈیفنس سسٹم بھی ہوتے ہیں جو ایک دیس کی رچھا کرتے ہیں اب ایسے میں دوستو بھارت بہت سارے مسائل ڈیفنس سسٹم پر کام کر رہا ہے اور بھوست میں ایسے سے مسائل ڈیفنس سسٹم بھارتی سینہ میں آنے والے ہیں کہ دوسمنوں کی حالت بلکل خستا ہو جائے گی تو دوستو چلتے ہم اپنے سب سے پہلے مسائل ڈیفنس سسٹم کی طرف تو سب سے پہلے بھارت ایک مسائل ڈیفنس سسٹم بنا کر تیار کر رہا ہے اور اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو بھارت کا ڈی آئی ڈیو اور بی ڈی آل مل کر تیار کر رہا ہے دوستو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی رینجز لگ بک ستر سے اسی کلومیٹر کے بیچ میں ہے وہیں پر دوستو اسے اتنے آدھونک طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ ابھی پوری طریقے سے بن کر تیار بھی نہیں ہوا ہے کہ دنیا کے بہت سارے دیس اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو خریدنے میں لگ چکے ہیں پہلے آپ لوگ کو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام بتا دیتا ہوں اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہے آکاس اینجی مسائل ڈیفنس سسٹم آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ آکاس مسائل ڈیفنس سسٹم ہماری سینہ میں تینات ہے لیکن آکاس اینجی مسائل ڈیفنس سسٹم جو کی بھارتی سائنٹیشٹوں دورہ بنایا جا رہا ہے یعنی کی آکاس کا نیشٹ جنریشن مسائل ڈیفنس سسٹم دوستو یہ ایک میڈیوم رین سرفیش ٹو ائر مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت ہی آسانی سے لے جائے جا سکتا ہے اور کافی زیادہ ہلکا بھی ہے اسی وجہ سے دوسمن اس کے نام سے ہی خوف کاتے ہیں کیونکہ یہ کافی تیج سپیڈ میں یعنی کی لگ بھک ساڑھے چار میک کی سپیڈ سے دوسمن پر حملہ کرتا ہے اور اس وجہ سے دوسمن اس سے بہت ہی زیادہ ڈڑتے ہیں اس کے ساتھ دوستو دنیا کے بہت سارے دیس اسے خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ کافی کم پرائز میں بھارت ایک کافی اچھا مسائل ڈیفنس سسٹم بنا چکا ہے اس کے بعد دوستو بھارت یہاں پہ ایک مسائل ڈیفنس سسٹم پر کام کر رہا ہے جس کا نام ہے لر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم یعنی کی لانگ رینج سرفیش ٹو مسائل ڈیفنس سسٹم اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی رینج لگ بھک اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کے برابر ہے یعنی کی لگ بھک تین سو سے چار سو کلومیٹر اور بھارتی سانٹیش اس پر بہت ہی تیجی سے کام کر رہے ہیں اب ایسے میں دوستو آپ لوگ کو میں نے ایک پروپر ویڈیو میں بتا ہے لر سیم مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں یہ مسائل ڈیفنس سسٹم رسیہ کے اس فور ہنڈرڈ کے برابر کیپیبل ہے اسی کے برابر چھمتا والا ہے اور اس پر کافی حد تک کام ڈی آر ڈیو کر بھی چکا ہے اس کے کئی سارے ٹیشٹ بھی کمپلیٹ کر چکا ہے آگے آنے والے کچھ سمیں بعد بھارتی سینہ میں اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو سامل کر دیا جائے گا ڈیو آر ڈیو کا ماننا یہ ہے کہ دوزار پچیس تک ہر حالت میں ایل آر سیم کو بھارتی سینہ میں سامل کر دیا جائے اور بھارتی سینہ کا گورو بڑھائے دوستو چلتے ہم اپنے سب سے اہم مسائل ڈیفنس سسٹم کی طرف جس کا نام سن کر امریکہ جیسے دیسوں کی حالت بھی خراب ہو جاتے ہیں اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہے بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سسٹم یہ جو مسائل ڈیفنس سسٹم ہے بیلیسٹک مسائلوں کو روکنے کے لئے بنایا جا رہا ہے یعنی کہ دوستو جو لانگ رینج کی بیلیسٹک مسائلیں ہوتی ہیں انہیں مار گرا پانا کافی ایدا مسکل ہوتا اس وجہ سے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو تیار کیا جا رہا ہے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی رینج چار ہزار کلومیٹر بتایا آپ لوگ کو دوستو میں بتا دوں یہ ایک ملٹی لیئر مسائل ڈیفنس سسٹم ہے یعنی کہ دوستو اس میں بہت ساری مسائلیں لگی ہوں گی چار ہزار کلومیٹر رینج والی سے لے کے لگ بک ستر کلومیٹر رینج والی مسائلیں اس مسائل ڈیفنس سسٹم میں لگی ہیں یعنی کہ لانگ رینج سے ویری سوٹ رینج تک مسائلیں اس مسائل ڈیفنس سسٹم میں لگائی جائیں گی اور اس پر بھی بہت حد تک کام کمپلیٹ کر دیا گیا ہے یقین مانئے دوستو بھی امریکہ جیسے دیسوں کے پاس بھی اس طریقے سے کوئی مسائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کیونکہ یہ مسائل ڈیفنس سسٹم پورے کے پورے بھارت کو ایک سرچھا سیلڈ میں اچھا دینے والا ہے اب ایسے میں دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کے ان پیوچر اپ کمنگ مسائل ڈیفنس سسٹم کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جوڑ دیجئے گا بس چل دیلتے آپ سے چھوڑی سی پیاری سی ریکویسٹ اگر آپ لو ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہو تو نیچے ریٹ کلے گا سبسکرائب کوڈن ہے جائے فڈا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویر ایکم پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں